اور اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف کی ریڈ لائن عمران خان گرفتار ہوئے تو پارٹی کیا کرے گی اسلام آباد میں انستاد دشگردی کے عدالت کی جانب سے جمعیرات کی صبح پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی عبورے زمانت میں یکم ستمبر تک توسیح دے دی ہے ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ایک خاتون جج کو دھمکیا دینے پر توہین عدالت کیس کا بھی سامنا ہے تاہم تحریک انصاف کی قیادت ورکرد اور عوام اس بات پر منفق ہیں کہ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کے حکومت جو عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے وہ ناجائز ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں حکومتی عددار برحال یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ نے منگل کو کہا کہ عمران خان نے غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے اور وہ قومی اداروں کو نشانہ برا رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے ناقابل قبول اور خطرناک ہے رانہ صنعاللہ نے واضح طور پر کہا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں لیکن عدد میں سے تین مقدمات اہم ہیں جن میں انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی عمران خان قوم کو گمرا کر رہے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ کاغان میں سیلاب کی وجہ سے پل ٹوٹنے سے رابطے منکتے ہزاروں شیری امداد کے منتظر تین روزہ کب کاغان کی واضی معنوز میں سیلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچائی پندرہ افضلات حلاق اور کئی دکانیں پولیس ٹیشن مدرسے اور ہوتل سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے جبکہ مانور واضی سمیت متعدد گاؤں پل ٹوٹنے کی وجہ سے تحال دیگر علاقوں سے منکتے ہیں اور ہزاروں شیری امداد کے منتظر ہے